بلر جس طرح آپ یہ برڈ دیکھ رہے ہو اس کے ونگز کو آپ دیکھو ان کو یہاں بھی بلر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے جس سے آپ اپنے سپیسفک ایریے کو اگر آپ بلر کرنا چاہو اس کی کلارٹی کو ویزیبیلیٹی کو آپ کم کرنا چاہو تو بلر آپ کو ایک اچھی آپشن ہے اب بلر ٹول یہ آپ کے پاس آویلبل ہے اس کا مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ایمیج پڑھا ہے جیسے یہ ایمیج ہے یہ آپ کو موڈل دکھ رہا ہے کار کے آگے یہ کار کا نمبر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کار کا نمبر ایک پکچر میں کار کا نمبر بڑا ویزیبیل ہے تو اس کو کس سے آپ بلر کرتے ہیں اور یہ عام طور پر آپ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ آپ کے اوبچیکس ہوتے ہیں یہاں موڈلز ہوتے ہیں ان کو آپ بلر کر دیتے ہو کار کا نمبر پلیٹ کو بلر کر دیتے ہو شاپ کا جو ٹائٹل لکھا ہو ہے شاپ کا بیک گراؤنڈ میں کو شاپس ہیں ان کو آپ بلر دکھانا جا رہے ہو مقصد کیا ہوتا ہے پرامیننٹ کرنا مین جو آپ کا فوکس ایمیج ہے اس کو پرامیننٹ کرنا باقی ایریے کو بلر کرنا تو بلر کس طرح کرتے ہیں آسان سا ایک آپشن ہے اس کے لئے کچھ ایمیج ریکوائیڈ ہوں گے تو ایمیج اوپن کر لیتے ہیں پھر میں پلار اس پر پرفارم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ ایمیج دیکھ رہے ہو اس کی بیگراؤنڈ میں نا کچھ انفرمیشن نظر آ رہی ہے یہ دیکھو جیسی شاپ کے اوپر کچھ ٹیکس کی ویزیبیلیٹی ہے آپ اس ونڈو کے اوپر جو ویزیبیلیٹی آف ٹیکسٹ ہے اس کو بلر کرنا چاہ رہے ہو اب بلر کرنے کے لیے میں آپ کو دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہاں تو میں چاہ رہا ہوں اور اوپجیک کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے اس کی دوپلیٹ بنا لوں دوپلیٹ بنا کے میں اب آب بیفور بلر آفٹر بلر آپ کو دکھا دیتا ہوں this is آفٹر بلر اچھا بلر اگر آپ نے پورے کو کرنا ہے ایمیج کو وہ بھی کر سکتے ہو سارا کا سارا بلر بھی کر سکتے ہو فیس کو بلر کرنا ہے کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس ٹول ہے بلر ٹول بلر ٹول پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جس پارٹ کو آپ نے بلر کرنا ہے اس کو آپ bring on اچھا بلر کی strength کتنی رکھنی ہے strength یہاں سے کر لینا ہے اگر آپ کم بلر کرنا چاہ رہے ہو 50% کر دو ٹھیک ہے 100% مطلب فل strength اور ایک چیز اور کس لیئر کو بلر کرنا ہے یہ دیکھو یہ بھی option ہے یہ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں بھی تھوڑے دیر میں ابھی فیلال میں off کر دیتا ہوں ابھی اس کو میں نے on نہیں کیا off کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا current لیئر کو بلر کرے گا جو current لیئر ہے یہ لوگ اور جب آپ نے ایک دفعہ کر دی ہے تو mouse button چھوڑ دینا ہے پھر مزید کرنا ہے دوبارہ کرو پھر mouse button چھوڑ دو پھر دوبارہ کرو پھر mouse button چھوڑ دو پھر دوبارہ کرو mouse button چھوڑ دو پھر دوبارہ کرو یہ دیکھو یہ ہر attempt کے اوپنا بلر ہوتا جائے گا اور اگر آپ اس کو currently دیکھنا چاہو تو below کو آپ on کر لو above کو آپ off کر دو یہ دیکھو before یہ تھا after یہ ہو گیا پرک ہے نا یہ blur کر دیا اس نے ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنے current image کو duplicate کو پر blur کر لو وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں یہ دیکھو delete کرتا ہوں دوبارہ سے دیکھیں ایک اور وے میں دیکھتے ہیں یہ آپ کا actual image ہے آپ ایک نئی layer بنا لو اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہو اس نئی layer کو کلک کر دو اور پھر blur tool کو on کرنے کے بعد اس کو on کر دو یہ یہ کیا لکھا ہوئے sample clone data from composited data اس کو کلک کر دو اب فائدہ پتا کیا ہوگا کہ آپ کی نئی layer کے اوپر ضرور میں blur tool کو use کر رہا ہوں لیکن وہ اس کو جہاں pixel اس کے visible ہوں گے اس پر apply ہو جائے اس کے اوپر تو pixel ہے ہی نہیں نا composite layer مطلب نیچے والی layer جتنی بھی ہوں گی ان پہ attempt ہوگا یہ دیکھو جس part کو میں blur کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ duplicate کر لیتے ٹھیک ہے اب میں نے duplicate نہیں کیا میں نے new layer پہ کیا لیکن یہ on کر دیں نا ساتھ میں اور یہ دیکھو نہیں چاہیے off کر دو یا delete کر دو layer کو چاہیے تو on کر دو اس کا مطلب یہ جہاں جہاں بھی آپ کو blur required ہے اس part کو آپ لا کے اس layer کو on کر کے اس action کو option کو on کر کے یہ لوگ جہاں جہاں آپ کو blur required دیکھ رہے ہو یہ plants ہیں gallery میں یہ دیکھو gallery blur ہو گئی یہ face کو blur کرنا ہے یہ لوگ یہ face blur ہو گیا یہ face blur ہوئے جا رہا ہے اور ہر attempt کے اوپر face blur ہوتا جائے گا ہر attempt کے اوپر face blur ہوتا جائے گا بعض کاتھ لوگ eyes کو blur کر دیتے ہیں یہ دیکھو اور اگر آپ کو اس کو verify کرنا ہو کہ کتنا area blur یہ ہاں سے on off کر کے دیکھ لو یہ clarity کے ساتھ آ گیا اور یہ blur کے ساتھ آ گیا فرق ہے نا اچھا ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے ایک اور ہو سکتا ہے آپ اگر یہ چاہو کہ کچھ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کی eyes کو ہم نے blur کرنا ہے تو آپ اتنا area select کر اتنا area آپ select کر یہ جیسے میں کر رہا ہوں نا select کیے وڑا area rectangle selection لے کوئی selection لے selection کا تو آپ پتا ہے نا کوئی selection ہو سکتی ہے یہ سب پتا ہے آپ کو یہاں سے بھی blur کر سکتے ہو اتنے حصے کو جو آپ کا active ہے اس پہ blur tool on کر دو یہ لوگ اور blur tool اور نئی layer پہ کرنا ہے نئی layer پہ کر دیتی نئی layer on کر دی اس کو on کر دی آپ اور اب آپ یہ attempt کرو اچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ دیکھو اس پہ attempt نہیں ہو رہا نیچے والے پہ ہوگا کوئی selection نیچے ہے نیچے والے پہ یہ دیکھو undo کرتا ہوں دوبارہ سنو میں نے کیا کیا ہے اس کا solution کیا ہے آپ اس کو نئی layer پہ کرنا چاہ رہو اور original کو disturb کی بغیر آپ ایک کام کرو area select کر لیا نا آپ نے ctrl j کر دو ctrl j یہ دیکھ رہے ہو ctrl j سے کیا ہوا آپ صرف eyes کو اس select کیا ہو ہے اس layer کو آپ activate کرو اس کو نہ کرنا اب اس کی ضرورت نہیں یہ دیکھ گا blur آپ اگر میں face کے اوپر میں کر بھی رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا صرف eyes والا selection ہے اس پر blur رہا ہے چک کر لو یہ thumbnail میں آپ کو دکھ رہا ہوگا capture kiya area ctrl j کیا تھا جس part کو blur کرنا ہے select کر لو ctrl j کر لو segment کو الگ نکال لے گا اور یہ دیکھو یہ blur ہے اور یہ without blur ہے blur کی سمجھ آئی ہے اچھا ایک اور چیز یہ blur سے ہی relevant ایک اور آپ کام کر سکتے students کیونکہ آپ کے پاس جی کیا illustrator manur کیا کہہ رہے ہو آپ کا course illustrator ہے کیا next manur illustrator کر لیں sorry وہ اسل میں koral جو ہے evening میں ہے اچھ اچھ ٹھیک ہے یہ next course آپ کا illustrator ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری وہ آگ تمام استعمال کر لینے یہاں سے start کر نا یہ سارے filter ہیں یہ دیکھ رہے ہو blur blur میں یہ average blur blur more box blur gaussian blur lens blur motion blur radiance shape smart and surface blur چاہے آپ ادھر سے کر لو tool کے ساتھ یہاں filter لگا لو یہاں آپ filter لگا لو ایک ہی بات تو filter کیا کرتا ہے blur یہاں دیکھو یہ blur سے relevant کافی ساری option نظر آ رہی ہوں گی اب میں کام کرتا اس کی duplicate بناتا بہت اوقات آپ کو images آ جاتے ہیں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے model کو blur کرنا ہے تو select the model selection کر لو یہ نیچے میں اس لئے رکھا ہے image تاکہ آپ دکھا سکھوں after کیا ہو موڈل کو blur کرنا ہے تو model کو select کر دو اور اگر آپ نے surrounding کو blur کرنا ہے تو right click کر inverse کر دو یہ تو پتا ہے نا آپ لوگوں کو سیلیکشن کرنے کے بعد اگلا کام فیٹر لگا دو فیٹر میں جا کے یہ بلر سرفیس بلر سے start کرتا یہ دیکھو یہاں سے آپ اس کو change کرنا threshold value کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ یہ sample میں یہ preview on off ایسے یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہاں سے بھی آپ کو attempt نظر آئے گا وہ دیکھو blur ہو گیا آپ کا selection جو آپ نے کی بھی تھی blur ہو گئی باقی اگر آپ غور کرو سٹورنٹس آپ کا surrounding جو buildings ہیں وہ clear ہے تو بہت کچھ pictures آپ پس آتی ہیں جس میں آپ کو model دکھانا ہوتا ہے surrounding بڑی زبرز قسم کی ہے وہ prominent کرنا چاہ رہے ہو آپ surrounding کو clear رکھنا چاہ رہے ہو اور آپ وہ pixels جو selection میں ہیں ان کو blur کرنا چاہ جتنا جتنا زیادہ کرو گے اتنی اس کی image pixelate ہو جائے گا بلڈ اس میں زیادہ آجائے گی اب آپ اس کو کس لیول پر کرنا چاہ رہے ہو اگر آپ کو نہ دکھے تو اس کو on off کر لینا اگر نہ دکھے تو filter نہ دکھے تو یہ on off کر کے دیکھ لینا اور فائنلی جب آپ ok کرو گے تھوڑا سا time taking job ہوتی ہے پکسل کو کر رہا ہوتا ہے time لگ سکتا ہے ok کرو گے یہ دیکھو یہ player ہو گیا this is before and this is after سمیار یہ بات کی اچھا دوبارہ سے کر دی اس طرح آپ نے ساری ساری option کو کچھ model کو میں اس کی پریزنس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رائٹ کلک آپ کا area select ہو گیا then go with the filter filter میں جانا surface میں نے آپ کو بتا دیا surface filter کیا کرتا ہے smart blur یہ box آپ کو جہاں دیکھیں یہ پلس منس کے ساتھ دیکھ لیجی چھوٹا کرکے تاکہ آپ سکرین پہ بھی نظر آئے یا ویسے preview کا button اگر بنا ہو ہے تو ضرور آن آف کر دینا لیکن preview کا button نہیں بنا ہو تو آپ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا یا اوکے کرنا پڑے پھر آپ کو دیکھتے ہیں چونکہ ادھر students preview نہیں ہیں تو اکی کرتے ہیں یہ دیکھو دیکھو smart blur progress ہو رہا ہے let's see تو blur جو ہے وہ ایک tool بھی ہے students blur ایک tool بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ filter بھی ہے تو filter آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ ان میں سے جو بھی آپ لڑ کے جو filter لگانا چاہ رہے ہو آپ لگا سکتے ہو before and after اگر اگر ایک 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 نظر نہیں آئے تو یہ آپ نے سارے سارے ایک ایک کر کے آپ یہ کا کرتا ہے یہ آپ شیپ دکھری ہوگی leaves کی ٹھیک ہے کوئی بھی ان میں سے لے لو یہ radius بڑھا دیتے ہیں ok کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو surrounding اس کو آپ یہاں سے animal بھی لے سکتے ہو کوئی یہ دیکھ رہے ہو جیسے میں کلک کر رہا ہوں ok کرتا ہوں preview on کر دو ok ok کر دو yellow تھوڑا سا slow ہوتا ہے system تو اس کو درہ نا تھوڑا سا آپ نے time جب ہو آپ کے پاس ہو extra تی blur کی options کو آپ ساتھ میں perform کر کے دیکھ لینا بعض اوقات آپ current image پر یہ کر نا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے canvas پہ موجود یہ image کے selection یا image کے جو active pixels ہیں اس پہ blur آمد کو ضرور کر کر دیکھ دیکھ گا یہ progress کر رہا ہے سس اور 3d کے اوپر تو جو ہے نا کارڈ کے بعد کارڈ کے بہت ضرور پڑتی انٹرنل کی یا ایکسٹرنل کی یہ لگ یہ بلر ہو گیا آپ کا انڈو کر دیتے ہیں یہ بیفور تھا تو فلٹر میں آپ نے یہ بلر میں جا کے نا ان سب کو اٹیمٹ کرنا ہے ریڈیل بلر جتنا آپ کو کرنا ہے سپن کرنا ہے زوم کرنا ہے یہ آپ اس کو کر کے اوکے کیجئے یہ دیکھو سرفیس پہ دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے بلر کی ایفیکس لگ کے یہ فلٹر ہیں سل میں انڈو کر دو ان کو ایک ایک کر کے آپ نے یوز کرنا ہے یہ یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی just you need to go with ٹھیک ہے light ایفیکس دینے یہ لو یہ سارے فلٹرز ہیں تو یہ چونکہ میں بلر کروارا تھا ٹول میں نے کہا ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو پورا مینیو ہے یہ اور یہ کافی ٹائم ٹیکنگ جاب ہوتی ہے تو یہ دیکھو یہ آپ کو لینس فلٹر اور یہ دیکھو چونکہ آپ نے موڈل کو اس میں سے ایکزیمٹ کر دیا تھا نکال دیا تھا تو یہ موڈل کے اوپر نہیں ہو رہا بلکہ جہاں پہ آپ اس کو ڈریک کر کے لے کے جاؤ گے ٹھیک ہے اتنا حصہ ویزیبلر ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو باقی ایریے کو اور اس کو آپ یہاں سے بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہو یہ دیکھو یہ سپاٹ ہے یہ اس سپاٹ کو یہاں سے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہو جتنا بھی آپ نے لائٹ بڑھانی ہے یہ لائٹ بڑھ رہی ہے اس جگہ پہ دیکھ رہے ہو انٹینسٹی آف لائٹ کم ہو گئی کم ہو گئی کم ہو گئی اور یہ بند ہوگی لائٹ یہ بڑھ گئی بڑھ گئی دائرے میں یہ دیکھو لائٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس کو ڈائیمیٹر کو آپ یہاں سے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو روٹیٹ بھی کر سکتے ہو یہ دیکھو ایسے اس کو مو کر کے بھی لے کے جا سکتے ہو اس کو آپ اپنی مرضی سے پوزیشن بھی کر سکتے ہو روٹیٹ بھی کر سکتے ہو مو بھی کر سکتے ہو پوزیشن بھی کر سکتے ہو اینگل بھی اس کا چینج کر سکتے ہو دائرہ بھی اس کا بڑھا سکتے ہو تھرڈ ٹائم لگے گا اور یہ ٹائم جیسے آپ یہاں پہ آپ لائٹ کو یہ اوپر دیکھ رہے ہو لائٹس ڈائریکشن روٹیشن تھوڑا سا سسٹم سلو ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا ایکشن آویلبل ہے روٹیشن کا ہے اینگل وائز ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کر دینا روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کر لینا سائز کرنا ہے سائز کر لینا ٹھیک ہے ایسے اور یہ آپ کے بعد سارے کے سارے بٹنز آویلبل ہیں یہ لائٹس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لائٹس کے لیے ہے ڈائریکشن وغیرہ کرنی ہو لائٹ آن آف کرنی ہو ویسے تو اس کے اندر جو بنے وے پری سیٹس بھی ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ اس کی پروپرٹیز کو دیکھو یہ پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو اور روکے کروگے تو یہ اپلائی کر دے گا کس ایریے پہ کرے گا جس ایریے کو آپ نے ٹارگٹ کیا گیا پری سیٹس دیکھ لیتے ہیں پری سیٹس کون سے ہیں یہ دیکھو ٹو اکلاؤگ سپورٹ لائٹ سن لائٹ کس ڈائریکشن میں جیسے سے آپ اس کو آن کروگے ڈیفرنٹ ہے بلو آم نی ڈیفرنٹ ٹیمریٹس بنے میں ان کو ایک ایک کر کے آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پلیش لائٹ سسٹم کی ریسورسز ریکوائیڈ ہوتی ہیں اسی لئے سسٹم سلو جاتا ہے ریم شیم یہ وہ ٹھیک ہے اب ایسے آپ اس کو یہاں سے بھی آپ موو کر سکتے ہو یہ آپ کے سارے بٹنز ہیں ساتھ میں سپورٹنگ بٹنز ہیں اوکے جب کروگے تو کمیٹ کر دے گا آپ کے کرنٹ ایریے کے اوپر اور یہ اس کو اٹیمٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں چونکہ آپ نے اس میں لائٹس کو یہ دیکھ رہے ہو سارے ایریے آپ کا بلیک سپورٹ پروگریس کر رہے ہیں لیٹس سی کچھ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہو یہ سپورٹ لائٹ جتنے ایریے کو آپ نے ڈائی میٹر میں رکھا ہوا تھا وہ دیکھ رہے ہو اس نے اس نے پرومیننٹ کر دیا باقی ایریے کے اوپر لائٹ کو فوکس نہیں کیا اس کا مطلب اس کی لائٹ کی پلیسمنٹ سے یہ ڈائریکشن ہو گہرا اس کا اینگل اس کی انٹینسٹی آپ یہاں سے کام زیادہ کر سکتے ہو یہ ایک اور فیلٹر ہے جو کہ آپ کے اوائلیبل ہے ٹھیک ہے انڈو کر دیتا ہوں فیلٹر میں جانے اور بلر میں یہ ریڈیل بلر ہے موشن بلر بھی ہے یہاں سے اس کو ایک ایک کر کے آپ نے چیک کر لینا چونکہ آپ نے اتنا دیکھ رہے ہیں اس کی سیلیکشن کیا ہے ایکٹیو ایڈیا کونس ہے اور پریویو کو آن رکھنا اور یہاں سے ڈسٹنسز کا بڑھا کر کے دیکھ لو یہ دیکھو وہ دیکھو بیچھے کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ دیکھو اس کی موشن بلر ہے جس طرح کہ آپ کار میں بیٹھے ہوتے ہو تو آپ پاہر کا بیو دیکھتے ہو تو آپ کو جس گزرتا سین نظر آتا ہے اس میں موشن بلر کے ایفیکٹس یہ آپ کو دکھا رہا ہے موڈل کو چونکہ آپ نے سلیک کر کے اس میں سے نکال دیا تھا تو اس لیے یہ موشن بلر میں آپ کے ایفیکٹس کہ یہ آپ کو فلٹر تھوڑے سی سمجھ آ رہے ہوں گے لینس بلر میں نے بتا دیا گوشین ہے باکس بلر بھی ہے سب سے پہلے یہ کام کرنا سب میں ساہی طرح چھوٹا کر لینا تاکہ فوکس ہو سکے پریویو کون کر دینا اور جو بھی اس کی پراپرٹیز ہے اس کو آگے بیچھے کر کے آپ نے یہاں سے دیکھ لی یہ دیکھو یہ باکس بلر ہے اوکی کرتا ہوں ٹھیک ہے کام زیادہ ایتنا بھی کرنا ہے آپ اس کو کر لینا تو یہ فلٹر ہے مختلف گوشین بھی ہے اس میں لینس بلر کے اوپر کافی ڈیٹیل نظر آئی تھی مجھے اس کو درہ الگ سے آپ تھوڑا سا چیک کر اس کو بچو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ آپشن آوپشن آویل ہیں اور اس میں تھوڑا سا ریسورس وائز بھی ریقوائرمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو تھوڑا سا اس میں پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو آپ اٹیمٹ کر کے دیکھ سکتے ہو جس یو نید تو گو وید دیز فیلٹرز یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے پھر یہ یہ بھی آپ کے پاس بلر کی گیلری ہے سپین کر نا بلر یہ دیکھو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے کس ویلیو کے ساتھ جانا چاہ رہے جیسے یہ آپ اس کو بڑھاتے ہو یہ دیکھو چونکہ آپ ہی سیلیکشن موڈل کو چھوڑ کے کی ہے تو یہ دیکھو آپ اس پین کو ادھر بھی لے کے آس سکتے ہو یہ پین بھی کر سکتے ہو وہ پارٹ آپ یہ بتا سکتے جس کو آپ کو ریکوائیٹ ہے بلر زیادہ پورا یہ آپ اس پوائنٹ کو جس جگہ پہ آپ بلر کرنا چاہے اس زیادہ یا کام آپ کر سکتے ہو جس آپ نے پین کرنا ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے یہ ایک اچھی option ہے کہ جس پوائنٹ پہ آپ نے پین کیا ہوگا اس پوائنٹ کیوں پرامننٹ کرنا ہے تو پرامننٹ کر دو یہ دیکھو اور اگر آپ نے اس کو بلر کرنا ہے یہ بڑی زبست قسم کی option ہے کہ آپ اپنے selection میں سے کچھ کو دکھانا ہے کچھ کو نہیں دکھانا پارٹ کو ٹھیک ہے تو کلک کرتے جاؤ اور اس پوائنٹ کو ویزیبل کرنا ہے تو کلیاریٹی دیکھو تو کسی حصے کو آپ دیکھ پا رہے ہو کسی کو نہیں دیکھ پا رہے یہ ایک اچھی option ہے اوکے کرتے ہی آپ کو attempt کر دے گا اس طرح دیکھو اور ایمیج کی قوالیٹی یا کچھ اور ایشوز ہیں ایمیج کے اندر تو اس حصے کو اس پیسیفک پارٹ کو بلر کر سکتے ہو وائلنس ہے کہیں پہ ٹھیک ہے تو آپ ایمیج میں سے اس پارٹ کو بلر کر دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلر کا ٹول بھی موجود ہے اور بلر کا فیلٹر بھی موجود ہے فیلٹر آپ یہ دیکھو کنٹرول ڈی کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہوں آپ پورے ایمیج میں سے جس سیگمنٹ کو آپ نے چاہا اس کو بلر کر دیا جس کو آپ نے نہیں چاہا اس کو آپ نے اور اس کو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ دوبارہ اسی فیلٹر میں جاؤ ٹھیک ہے اسی فیلٹر میں جاؤ اور اس فیلٹر میں جا کے سپن بلر میں یہاں پہ اس پوائنٹ کو جس کو آپ آگے پیچھے کرنا چاہے ہو یہ دیکھو ٹھیک ہے آپ اس پوائنٹ کو کر سکتے ہو اور اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے سلیکشن میں نے ختم کر دی نا اس کا مطلب فیس کو بلر کرنا ہے فیس کو ٹارگٹ کر لو کتنا کرنا ہے وہ یہاں سے بتا دو یہ بلکل غائب ہو گیا یہ بلکل کریر ہو گیا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے کہ آپ اس کو کتنا سپین بلر کو یوز کر کے اس کو دکھانا چاہتے اگر اور جتنے پوائنٹ کریٹ کرنا چاہب کر سکتے ہو جہاں جہاں کریٹ کرنا چاہب کر سکتے ہو اور اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو آپ delete بھی کر سکتے تھک ہے جس پوائنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا اور delete پوائنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا اور delete پوائنٹ ایکٹیویٹ ہو تو بلڈ ٹول بھی اویلیبل ہے اور فلٹر بھی اویلیبل ہے اور بلڈ گیلری میں یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا سپن پاتھ ٹیلٹ آئیرس فیلڈ یہ جب آپ نے کلک کیا تھا نا تب بھی یہ سائٹ پہ دکھ رہی تھی ہے پینل پورا یہ وہاں ٹھیک ہے یہ وہی کام کر رہا ہے پاتھ بلڈ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ آپ کا پورا پاتھ اور جس ڈائریکشن میں کرنا ہے یہاں ڈائریکشن کو بڑھا سکتا ہے یہ دیکھو اگین اٹھو ٹیک سم ٹائم پاتھ آپ نے منا دیا اور اس پوائنٹ کو آپ کم زیادہ یہاں سے ایسے کر کے بھی جا سکتے ہو ڈائریکشن بھی دے سکتے ہو مدھے کی بات ہے یہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے آپ کو دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے تو اسی آپ کو ڈائریکشن بھی بدل سکتے ہو اور یہ آپ اگر ہو سکے تو سیلیکشن پر کیجئے گا ٹھیک ہے جس میں نے پہلے کر کے دکھا رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو چاہے یہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ادھر والا پارٹ دیکھو اور ادھر والا پارٹ دیکھو فرق ہے نا تو اس میں بہتر ہے کہ آپ جب کینسل کر دیتا ہوں اس میں بہتر ہے کہ آپ نا یا موڈل کو کرنا ہے موڈل کو کر لو یا آپ سراؤنڈنگ کو کرنا ہے سراؤنڈنگ کو کر لو جیسے میں نے موڈل کو سیلیک کر لیا ٹھیک ہے اگر آپ یہ موڈل پہ پلے کر کے دیکھنا جا رہے ہو فیلٹر میں جانا فیلٹر میں یہاں پہ بلال گینری میں جانا اس میں سے کوئی بھی آپ option کو use کر لینا کوئی بھی فیلٹر کرنا ہے آئیرس ٹیلٹ ٹیلٹ کر لو یہ لو یہ دیکھ رہے ہو یہاں پہ آپ کو ہینڈل نظر آئیں گے اس سے آپ ٹیلٹ کر سکتے ڈائریکشن دے سکتے ہیں ڈائریکشن دینے کے بعد یہ آپ کو سینٹر میں بلر کا ریشو کتنا دینا ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو اور اس کو اگر آپ موڈ کر کے اس طرح رکھ دو گے اس کا ٹیلٹ ڈائریکشن آپ دے سکتے ہو جس پارٹ کو آپ نے کرنا ہے اور اس پوائنٹ کو آپ موڈ کر کے آگے پیچھے بھی کر سکتے تو یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو جیسے آپ موڈ کر کے فیس کو کرنا ہے فیس کو کر لو یہ دیکھو یہ فیس کو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ یہاں سے اس کی ویلیو کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے جتنا آپ کو بلر ریکوائیڈ ہے اتنا آپ کر لو ٹھیک ہے کم کرنا ہے کم کر لو اور یہ یہاں سے اس کو ڈائریکشن کو ٹیلٹ بھی کر سکتے ہو بڑھانی ہے بلرنس یلو یہ دیکھ رہے ہو پورشن ایک سائٹ بلر ہے ایک نہیں ہے ٹیلٹ یہاں سے ادھر کی ادھر کرنی ہے یہ لو یہ ہرزانٹل ہے نیچے کی طرف لے جاؤ چونکہ آپ نے ایک ایریہ سیلیک کیا ہے اچھا اس ایریہ کو آپ اپنی مرضی سے روٹیٹ ہوگی رہا کرنا ہو اور بلر کرنا ہو یا اس کو موو کر کے دائیں بائیں کرنا ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں دیکھ رہے ہو کتنے اسے کو کرنا ہے کتنے کو نہیں کرنا یہ یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا چونکہ میں نے سر موڈل کو سیلیک کیا تو موڈل کی اوپر ہی اس کی اپلیکیشن نظر آ رہی ہے کینسل کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس پوری پوری بلر کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اور اس میں سے آپ اگر یہاں پہ فیلڈ بلر کے ساتھ جاؤ گے تو فیلڈ بلر میں یہ قصہ دکھے گا پوائنٹس میں نے آپ کو کریئر کرنے سکھا دیئے اس کو موڈ کرنا آپ کو سکھا دیا کہ کس ایریے کو پارٹ ٹاپ تا ایمیج آپ بلر کی ویلیو کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو یہاں سے کم کرنا ہے کم کر تو زیادہ کرنا ہے زیادہ کرنا ہے یہ دیکھو فیلڈ بلر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس پارٹ کو بلر کرنا ہے زیادہ یا کم یہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ ایریہ پورا سلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بلر کو آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہو اور اگر آپ ایک پوائنٹ یہاں پہ بھی کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ بھی کر سکتے ہو ایک پوائنٹ یہاں پہ کریئٹ کرنا یہاں پہ بھی کر سکتے ہو اب اس کا فائدہ پتا کیا ہوگا ایک حصے کو کم کرنے ایک کو زیادہ کرنے تو آپ کو یہاں سے کر دو ادھر کلک کرو اس کو لگ سے کنٹرول کردو مطلب ایک image ہے اس میں کچھ چار پائیں لوگ موجود ہیں ایک کو کرنا ایک کو نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک کو کرنا ایک کو نہیں کرنا تو مسئلہ کوئی نہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا استعمال کرتے ہو filter blur گہری iris blur ہو بڑی اچھی option ہے کہ آپ پورے کو کرنا ہے کچھ parts کو faces یہ سارے کے سارے چونکہ آپ نے selection کچھ نہیں کی تھی تو لازمی بات ہے اس نے پورے کوئی کر دیا ٹھیک ہے آپ نے faces کو ایک دو لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے لیکنی ہے یلو اس کو بھی دکھانا ہے یلو اس کو بھی دکھانا ہے یلو ساہریو اس کو بھی کرنا ہے یلو blur کرنا ہے تو blur کر دو ختم کرنا نہیں آنسے کر دو اس وقت کر دو ٹھیک ہے جی اس photo frame میں سے جو audience جو seat پہ ہے وہ نظر نہیں آرہی جو stand کر رہی ہے وہ نظر آرہی ہے یا اس کو reverse کرنا چاہو anything selection کر کے وہ کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہو تو یہ filter ہے سارے کام کے filter ہیں اگر آپ اس کو استعمال کر کے بھی اپنی required job perform کرنا چاہو تو یہ کرنے کے لیے ایک آسان سی option موجود ہے filter distort بھی کر سکتے ہو zig zag یلو یہ دیکھ رہے ہو اس نے ساری جو image کے اندر presence ہے pixels کی وہ distortion کر رہی ہے اسے گذر distort کرنا کتنا ماؤٹ میں کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہو کم کرنا ہے کم کر دو یہ لو reverse order میں یہ صحیح کی picture یہ لو شکلیں بھی بگڑ رہی ہیں اس میں جو ridges ہیں وہ آپ نے create کرنی یہ ridges یہاں سے ہوتی ہیں یہ ridges کو آپ بڑھا بھی سکتے ہو یہ pond ripples ہیں یہ ripples create کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور بھی ہیں ripple کے علاوہ around center بھی ہے یہی center کے round out from center ٹھیک ہے out from center ایسے اب آگے مرضی ہے کہ کیسے آپ اس کو distortion کرنا چاہتے ہو image کو distort کر دیتا ہے exactly کیا faces ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو یہ distortion ہے تو اس کا experiment کرنے کے لیے students duplicate بنا کے distort کی different option wavy distort twirl spice shear ripple polar pinch displace yellow pinch یہ دیکھو amount center کی طرف لے کے جانے ہیں yellow par close کرنی ہے yellow center point سے پینچ amount low value کے ساتھ اور pinch with great value کے ساتھ یہ دیکھو filter filter نہیں چاہیے yellow یہ تھا after this یہ ہو گیا undo کر دیتے ہیں تو آپ لوگ نے یہ filter سارے ایک ایک کر کے attempt کرنے اپنے current جو image کے اوپر جہاں کرنا چاہ رہے ہو یہ filter لگا گیا یہ distortion ہے ساری distortion ریپل لانی چاہیے شیئر لانی twirl لینا yellow یہ یہاں سے آپ پکڑ کے اس کو یہ دیکھو بیل کو گما دے کتنا کرنے twirl یہ آپ کی مرضی ہے سمجھ رہے یہ کر کے نہیں دکھا رہا میں آپ صرف یہ سکرین پہ دیکھ لو ٹھیک ہے اوکے کرو کے تو اپلائی ہو سکتے یا آپ اور پہ نا کوئی سکرین کے اوپر امیج میں تو اس کو کلر کی نوائز کو ختم کرنا شاپ کرنا امیج کو یہ آپ اس کو یہاں سے ایڈوانس آپشن کے ساتھ بھی جا سکتے ہو یہ مزید اس کو کر دیتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو امیج کو اچھا کرنا ٹھیک ہے نوائز وغیرہ کے حوالے سے ڈیل کرنا پکسلیشن کرنی ہے رینڈرنگ کرنی ہے یہ دیکھو کلاوڈ رینڈرنگ کر دوں یہ چیک کرو یہ کلاوڈ رینڈرنگ ہے ڈسٹورشن کس لیول پہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے بعض قد آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے اور گراؤنڈ کو آپ اس طرح بھی کر سکتی ہے دیکھو 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 فیلٹر میں رینڈر میں آپ یہ پہ لینس فیلیر بھی کر سکتی یہ دیکھو یہ لینس دکھائے گا یہ چیک کر لو یہ پوائنٹ نظر آ رہے اس لینس کو یہاں سے دکھانا ہے اس لینس کو یہاں دکھانا ہے اس لینس کی برائیٹنس کو بڑھانا ہے یہ دیکھ رہے ہو جس پوائنٹ پہ رکھنا عام طور پہ سائٹ پہ ہوتا ہے نا سن لائٹ 35 مووی پرائیم کا لگانا یہ دیکھو اس پوائنٹ کو ریس کے ساتھ آپ یہاں شو کرنا چاہ رہے باز کار فوٹوز میں اچھا لگتا ہے خاص طور پہ جو بلیک فوٹوز ہوتی ہیں شیئر ڈاک ڈونز کے ساتھ وہاں پہ اچھا لگتا اگر آپ دکھانا چاہو تو یہ دیکھ رہے سائیڈ پہ یہ فلیر نہیں چاہیے انڈو کر دو attempt another rendering trees بھی دکھا سکتے اس میں تو trees کا کوئی concept نہیں بنتا ہم دوسرے میں چلتے ہیں یہ دیکھو ctrl d کرتا ہوں deselect everything اور filter میں جا کے distort میں sorry render render میں fiber لگانا ہے lens لگاتے lens تو ہم نے دیکھ لیا کوئی اور لگاتے ہیں یہ سارے options ہیں بڑی زبر قسم کی ہیں ان کو نا آپ ٹھوہا ٹائم نکال کے yellow trees trees کی rendering orc tree ہے یہ tree لگانا ہے جو بھی tree کی value یہاں پہ on کر ہوگے ٹھیک ہے leaves کی کتنی amount بڑھانی ہے کم کرنی ہے leaves size کتنا رکھنا ہے بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے brightness اس کی branches کی thickness اس کی یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی ٹھیک ہے اور جیسے آپ کو دیکھا آپ کو رینڈمائز کر کے اوکے کرتے ہیں یہ فیلٹر لگ گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا فیلٹر ایکٹیویٹ کر دیا یہ ڈیفرن 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 اگر آپ فیلٹر کو ایکٹیویٹ کرنا چاہو with ڈیفرن 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 یہ آپ کے پاس ایک اچھی ڈیفرن ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ استعمال کم کرتے ہیں لیکن کافی سارے ہیں تو ان کو آپ ضرور اٹیم کیجئے گا پکچر فریم لگانا ہے یہ لوگ اس کی ڈیفرن سیٹن ڈیفرن سائز بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے چھوٹا کرنا ہے مارجن بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے ارینجمن دیکھ رہے فریم کی اور جو آپ یہاں پہ سیٹ کروگے اوکی کروگے وہ آپ کو فریم کی نظر آئے گی آفتر پروگریس رینڈرنگ اس از فیلٹر ہے نا مزی کی آپ شن کتنے آرام سے اپنی کام ہو رہے ہیں فلیم بھی ہے اچھا اچھا پھر نا سٹائلز دے سکتے ہو دیفیوز کر دوں امباس کر دوں ایکس کر دوں اویل پینٹ سال رائے سٹائلز یہ دیکھو چیک کرو سکتیو سکتیو لائک دیس یہ دیکھو کنٹور ایفیکس لور کرنا ہے پارٹ اور لائٹ کی ڈیریکشن کم کرنا ہے کچھ باز وقت اس طرح کے فیلٹر آپ کو ریکوائیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کو جیسے چاہیے یہاں سے آپ اوکی کرو گے وہ اٹیمٹ کر دے گا آپ کے امیج کے اوپر امباس کرنا ہے دیفیوز امباس کر لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں امباس کم کرنا بلکل زیادہ پڑھانا کلیرٹی کے ساتھ ہائٹ یہاں سے کنٹرول کر لو یہ دیکھ جتنا آپ اس کو ریکوائیٹ ہے امباس اوکی کروگے یہ امیج آپ کا اس طرح امباس ایفیکٹ کے ساتھ نظر آئے گا انڈو کر دیتے ہیں تو یہ سٹائلز ہیں ایکس روڈ لگانا ایکس روڈ کر لو ٹھیک اس کو آپ ویلیو کو کام زیادہ بھی کر سکتے ہو اوکی کروگے چونکہ اس میں پریویو کی آپشن نہیں ہیں تو اوکی کرتے ہیں یہ ایکس روڈ ہے ٹھیک ہے باکس کرنے یا کیا کرنا ہے بہت ہو بیگراؤن دکھانے پڑتی ہیں ٹھیک ہے بیگراؤن میں دکھانا ہے فرنٹ کے اوپر کچھ اور لگانا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس کو آپ باقی اگر آپ اس کے اوپر کچھ رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس پی داؤن کر کے باقی دکھانا یہ بھی دکھا سکتے ہو بیگراؤن میں رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو کر لیتا ہوں کنٹرول ڈ آل شیف بس ٹھیک ہے جی فیلٹر ہے نا آپ اس رہو امید ہے آج کی جو ایکسرسائز ہے تھوڑی سی سمجھ آرہی ہوگی یہ فیلٹرز کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے فیلٹرز آل پینٹ یہ لوگ امیز رہا بدل لیتی ہے کافی بورنگ ہوگیا ہے جو سکیلنگ ہے اور جو آپ کرنٹ یہ بریسٹل ڈیٹیل کتنی رکھنی ہے شائننگ کتنی آس پہ آپ رکھنی ہے اور پریویو آن کر دو تاکہ آپ کو پتا چلے ہوگیا رہا رہا مت جو alities جو جب پریویو ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھو بریسٹلز نظر آ رہی ہیں بریسٹلز نظر آ رہے ہیں جیس اس کے سکیلنگ اور یہ ڈیٹیلز کے ساتھ لائٹنگ ایفیکٹ آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے در سے کرنا ہے اسے ایفیکٹ آپ کو اوریجنل ایمیج کے اوپر ساتھ ساتھ یہاں سامپل کی میں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے شائن کی ریشو کتنی پڑھانی ہے یہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو اور اکی کروگے تو یہ ایفیکٹ آپ کے آئیل پینٹ کے ایفیکٹ آپ کے جیساں آئیل پینٹ ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کی ایفیکٹ ہے یہ آپ کو یہاں پہ بریسٹلز بھی نگر آ رہے ہیں یہ آئیل پینٹ جیسے سے آپ کلوز کروگے ایمیج کو تو یہ دیکھو اس کی پریزنز موڈل کی یہ داؤٹ ایمیج یہ فیلٹر آپ جیسے آپ کو یوز کرنا چاہو کوئی پیچ ہے کوئی اس ڈیزائن ہے اس پہ آپ کرنا چاہو یہ ایک اچھا ایفیکٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے